اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں مجھے پورا یقین ہے کہ الحمدللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ دین کی باتیں پہنچ سکیں اور آپ بھی اس کے عجر میں شریک ہو سکیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو برابر ملتی رہے ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا اور یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا یعنی ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق ادا فرما اور پاکیزہ اخلاق سے انہیں آراستہ کر کیونکہ ایک مومن کو بیوی بچوں کے حسن و جمال اور عیش و آرام سے زیادہ نیک خسالی سے تھنڈک حاصل ہوتی ہے کسی کے بچے پیسے والے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اکیلے کیسے رہیں گے ماں باپ بڑے ماں باپ کون ان کی دیکھبال کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کرو اپنے اولادوں کو اچھے اخلاق والے بناو یہ میرے اور آپ کے لئے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی اور ان کو دوزخ کا اندھن بننے سے بچاؤ یعنی ہم تقویٰ اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں اور آگے جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم تقویٰ اور اطاعت میں سب سے آگے بڑھ جائیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں سب سے آگے نکل جائیں ہاں محض صرف نیکی نہ کریں بلکہ نیکی کرنے والوں کے پیشوا بن جائے ان کے امام بن جائے اور ان تک نیکیوں کی دعوت پہنچایا جائے تو ناظرین اس میں اللہ رب العالمین نے دعا سکھائیے مجھے اور آپ کو اگر آپ کو شکایت ہے نا کہ میری اولاد نیک نہیں ہیں آپ دعا کیجئے اللہ سے اس دعا کو یاد کیجئے اور اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ میری بیوی میرے بچوں کو میرے لیے نیک اور صالح بنا ان کو میرے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے آندھی بادل کو دیکھنے کے وقت اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اسألوکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بکا من شرحا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی یعنی اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو کچھ اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بہتری مانگتا ہوں اسی طرح اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر سے جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے یعنی اس میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس میں جو بہتری ہے وہ ہمیں آتا کر اس ہوا میں اس آندھی میں اور جو برائی ہے جو شر ہے اللہ اس سے بچا لے یہ دعا بہت اچھی ہے اس وقت جب بادل گرجیں یا تیز اور تند آندھی چلیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اس وقت پڑھیں ہاں کبھی باہر جاتے ہیں آدمی گھبرا جاتا ہے ڈر لگتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاوں کو یاد کریں اور اس کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمیں محفوظ بھی رکھے گا اور انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کسی عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصافر المرأت الا ومعہ ذو محرمین کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر قسم کے سفر کے لئے ہے کیونکہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کے لئے نکلنا یہ بالکل غلط ہے لوگوں کو بہکاتا ہے بڑکاتا ہے وہ راستے سے چلنے والے جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں اندیشہ ہے کہ وہ چھیڑ دیں وہ پریشان کر دیں ہاں کم از کم اتنا نقصان ہوگا کہ عورت کی عزت اور شرف پر بات آ جائے گی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں ہمارے ہاں ایک ماحول چلا ہے کہ یہاں سے ایک محرم جو ہے چھوڑ دیتا ہے پھر دوسرے سٹیشن پر دوسرا محرم اس کو پک اپ کر لیتا ہے پتہ نہیں کئی راستے میں گاڑی خراب ہو جائے کئی پلین راستے میں خراب ہو جائے ٹرین راستے میں خراب ہو جائے تب کیا ہوگا وہ عورت کا کیا بنے گا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے لہذا بچنا چاہیے یہ بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے نا دن آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی